موسیقی موسیقی دوستو دوسری میں ہمارے پاس سسٹم منسٹریل ہے بی ایس 15 کی جاب ہے آٹھ پرپنٹ ویکنسیز ہیں میرٹ کی ایک ہے پنجاب میرٹ دین ہے پنجاب منیرٹیز کے لیے ایک ویکنسی ہے سیند آر سکیپی کے اور بھلچیسان کی ایک ایک ویکنسی ہے گریجویٹ تعلیم ریکوئر ہے دوستو سٹینوٹ اپیسٹ ہے بیس ویکنسیز ہیں آرموسٹ پورا پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈی ایڈ والے اپلائی کریں گے دوستو اس پوسٹ کے لیے آپ کو شارٹ ہینڈ سی الفاظ فی منٹ اور ٹائپنگ چالیس الفاظ فی منٹ چاہیے ہوتی ہے آگے ہے تیڑا انٹری اپریٹر بی ایس 14 کی جاب ہے سیونٹی سیونٹ ٹوٹل ویکنسیز ہیں پرمنٹ بیس پر ڈیسیبل کوٹا کی ایلیون ہے آرموسٹ اس میں دوستو آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بیچرہ ڈگری اٹھ فیزکس میتھ سٹیٹسٹکس اکنامکس والے اپلائی کریں گے اور ساتھ میں ٹین تھاؤزنڈ کی ڈپریشن پار آور بھی آپ کو ہونی چاہیے آپ کی اگر ہمارے پاس ہے دوستو مینٹیننس ایسٹن بی ایس 11 کی جاب ہے ایک ہے کے پی کے بیس پہ ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے ڈپلومہ ان الیکٹریکل میکینکل انجینرنگ اور تین سال کا جو گرافک ایکوپمنٹ مینٹیننگ گرافک اپپمنٹ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اچھا یو ڈی سی ہے ہمارے پاس دو وکنسیز ہیں دوستو پنجاب اور سندھار والے اپلائی کریں گے انٹر میڈیئٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے چار وکنسیز ہیں دوستو میریٹ کی ایک ہے پنجاب میریٹ کی دو ہیں سندھ یو کی ایک ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے اور دو سال کا ایکسپیرینس دوستو ہمارے پاس آگے ہے ٹیلی فون اپریٹر دو وکنسیز ہیں پنجاب میریٹ کی ایک ہے اور ایک بلوچستان کی انٹر میڈیئٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹو ڈیئر کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے آگے ہمارے پاس ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے دوستو ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی جو بیسک بیسک کے لئے وہ نو ہے دو وکنسیز پنجاب میریٹ کی ایک ہے بلوچستان میریٹ ایک ہے میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کو گرافک ڈیزائن اگر میں ایل ڈی سی ہے ہمارے پاس بیس نائن ہے ایل ڈی سی کا اور دو وکنسیز ہیں پرمنٹ بیس میریٹ کی ایک ہے اور ایک پنجاب کی طرف سے میریٹ پر ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے دوستو ایل ڈی سی کے لئے آپ کو ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاز فی منٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس ہے ویر ٹیپیسٹ ہے بی ایل ڈی سیڈ کی جاب ہے دو وکنسیز ہیں پنجاب اور کے پی کے والے اپلائی کریں گے میٹرک ریکوئرمنٹ ہے اور ٹائپنگ سپیڈ آپ کی چالیس الفاز فی منٹ ہونی چاہیے آگے ہمارے پاس دوستو ڈرائیور ہے بی ایس فور کی دیکھیں دوستو بائیس وکنسیز ہیں اسلام آباد کی چار ہیں کراچی کی چار ہیں حیدرباد خوزدار لوریل آئی میعوالی بنگورا ملتان رحیم جار خان کی ایک ایک ہے رولپنڈی کی دو ہیں بھاولپور بنو بھاولگر سیاہ کوٹ اور بہاری کی بھی ایک ایک وکنسی ہے یہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ ویلڈ ڈرائیورنگ لسانس ہو اور پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہو آگے ہمارے پاس ملٹی لیلت ہے ملٹی لیلت اپریٹر بی ایس تری ایک وکنسی ہے کراچی بیس پہ یہ بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے ڈارک روم اسسٹنٹ ہے ایک وکنسی ہے اسلامباد بیس پہ یہ جو ہے نا انگلیش ارتو پڑھنا لکھنا جانتا ہو آگے ہمارے پاس ہیڈ جمعہدار ہے بی ایس تری ایک وکنسی ہے اسلامباد کے لیے اور یہ بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے چوکیدار ہے دوستو ایک وکنسی ہے سوری بی ایس ایک ہے اور تیرہ وکنسیز ہیں بنوں کی دو ہیں چوکیدار کے لیے ڈی ای خان کی ایک ہے ہیڈر آباد کی ایک ہے ایک اسلامباد کی کراچی کی ایک ہے لورالہ کی ایک لڑکانہ کی ایک ہے اور نواب شاہ اور کوئٹک بھی ایک ایک ہے پریمری پاس ہونا چاہیے آگے ہمارے پاس ہے سینٹری ورکر بی ایس ون ہے دوستو پرمنٹ بیس پہ ایک وکنسی ہے ریولپنڈی کے لیے اور پریمری پاس ہونا چاہیے نیب کاسید ہے دوستو الیون وکنسیز ہیں نیب کاسید کی ڈی جی خان کی ایک وکنسی ہے اور اسلامباد کی دس ہیں پریمری پاس ہونا چاہیے دوستو سٹیٹسٹیکل ایسسٹنٹ ہے دس وکنسیز ہیں سکیل پندرہ ہے اس میں بھی ہرموسٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں کے پی کے کی ایک ہے سیندھار کی بھی ایک ہے سیندھار کی جو ہے وہ وومن کیلئے ہے اور سیندھار میرٹ ایک وکنسی ہے اور اسی طرح پنجاب میں ریٹیز ایک ہے پنجاب میرٹ پر چار وکنسیز ہیں میرٹ کی سٹیٹسٹیکل ایسسٹنٹ کے لیے ایک ہے اور ڈی سیبل کوٹا بھی ایک ہی ہے بیچرہ ڈگری آپ کی ہونے چاہیے سٹیٹ میں اکنامکس میت والے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ایسسٹنٹ ہے بی ایس فیفٹین کی جاب ہے چار وکنسیز ہیں پنجاب میرٹ ایک ہے پنجاب وومن ایک ہے سیندی یو میرٹ ایک ہے کے پی کے میرٹ ایک ہے گریجوئٹ ہونا چاہیے سٹینو ٹپیسٹ چار وکنسیز ہیں بی ایس فورٹین کی جاب ہے اچھا اس کے لیے پنجاب میرٹ پر دو ہیں سیندی یو ایک ہے ازاد کشمیر میرٹ ایک ہے انٹرمیڈیٹ ریکوئرمنٹ ہے اور شارٹ ہندو ٹائپنگ سپیڈ آپ کی چالیس اور اسی الفاظ ہونی چاہیے ہمارے پاس دوستو سینسٹرننگ اسیسٹنٹ ہے یہ 21 وکنسیز ہیں اس کے لیے سینسٹرننگ اسیسٹنٹ کے لیے میرٹ ٹیک ایک ہے پنجاب میرٹ کی نو ہے پنجاب وومن ایک اور پنجاب منارٹیز کے لیے بھی ایک وکنسی ہے اسی طرح سیندہ آر کی دو وکنسیز ہیں سیندہ آر وومن ایک ہے سیندی یو میرٹ ایک ہے کپک کی دو وکنسیز ہیں بروجستان میرٹ ایک ہے فارٹا اور ایجی کے بھی ایک ایک ہے اچھا اس پہ آپ انگریجویٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ایکنامکس میتھ اگری کلچر بغیرہ پڑھا ہو آگے ہمارے پاس یو ڈی سی ہے دوستو تین ویکنسیز ہیں پنجاب کی دو ہیں ایجی کے سے ایک ہے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ایل ڈی سی ہے چار ویکنسیز ہیں پنجاب میرٹ کی دو ہیں ایل ڈی سی کے لیے سندھا آر کی ایک ہے کے پی کے میرٹ ایک ہے میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈ ڈی سی کے لیے دوستو آپ کو تیسے الفاظ فیمینٹ ٹیپنگ سپیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے فیلڈ اسیسٹنٹ ہے ہمارے پاس چھے ویکنسیز ہیں پانچ میں سکل کی جاب ہے لہور بیس پہ ہے اور میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ڈرائیور ہے یہ بھی لہور بیس پہ ہے اس کی تین ویکنسیز ہیں پڑھنا لکھنا جانتا ہو نیب کاسد ہے لہور بیس کے لیے آٹھ ویکنسیز ہیں پریمری پاس ہونے چاہیے آگے مربعہ سٹیٹسٹیکل اسیسٹنٹ ہے دوستو اٹھارہ ویکنسیز ہیں اس میں آل موسٹ آل پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیچرڈ ڈگری میتھ سوشولوجی اور ایکنامکس والے اپلائی کریں گے سٹیٹسٹیکس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جغرافیکل اسیسٹنٹ ہے دو کانسیز ہیں ایک پنجاب میرٹ کی ہے اور دوسرا سیند یو میرٹ کی ہے بیچرڈ ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے جغرافی پڑھا ہو اسی طرح میتھ اور سٹیٹسٹیکس اور ایکنامکس وغیرہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسیسٹنٹ ہے پندرہ سکیل کی جاب ہے منسٹری الاسسٹنٹ منسٹری ال دو بھی کانسیز ہیں میرٹ ایک ہے پنجاب میرٹ ایک ہے گریجویٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تعلیم کی ہمارے پاس کارٹوگرافر ہے پندرہ سکیل کی جاب ہوتی ہے دو کانسیز ہیں ایک میرٹ کی ہے اور دوسرا پنجاب میرٹ کی ہے بیچرہ ڈگری پر جغرافی آپ اور ساتھ میں جو ہے نا ایکنامکس والے سٹیٹسٹیکس میتھ سوشالوجی جغرافی یہ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح کمپوزر ہے چودھویں سکیل کی جاب ہے ایک وکنسی ہے پنجاب کی میرٹ پر ہے بیچرہ ڈگری ہونا چاہیے سٹینو ٹپیسٹ دوستو انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کریں گے تین وکنسیز ہیں اسی طرح ایک ڈیسیبر کوٹا کی ہے ایک پنجاب اور ایک کے پکے کی ہے اس کے لیے آپ کی شارٹن سپیڈ اسی الفاظ فی منٹ اور ٹائپنگ چالیس الفاظ فی منٹ ہونا چاہیے یو ڈیسی کی دو وکنسیز ہیں دوستو دونوں پنجاب کی ہیں انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کریں گے جونیر درافٹ مین ہے دوستو تین وکنسیز ہیں پنجاب کی ایک ہے سیندی یو کی میرٹ کی ایک ہے اسی طرح اکیپی کے میرٹ کی ایک ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے اور دو سال کی ٹو جئر ایکسپیرینس ان پرپریشن آسٹریٹسٹیکل میپس میپس اور گراس چارٹس وغیرہ بنانے کا دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے جونیر ڈرافٹ مین کیلئے اسی طرح دوستو ہمارے پاس ایڈی سی کی تین وکنسیز ہیں میرٹ کی ایک ہے پنجاب میرٹ ایک ہے سیندھار کی بھی ایک ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے تیس الفاظ فی منٹ ٹیپنگ سپیڈ ہونی چاہیے ڈارک روم اسیسٹنٹ ہے پانچوے سکیل کی جاب ہے ایک وکنسی اسلامباد بیس پہ ہے میٹرک والے اپلائی کریں گے میٹرک اور نالج آف پروسسنگ ڈیولپنگ فلم فلم وغیرہ براہ جن کو آتا ہو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مشین میں نے چار سکیل کی جاب ہے ایک وکنسی اسلامباد بیس پہ ہے میڈر پاس ہونا چاہیے اسی طرح بینڈر ہے ایک وکنسی اسلامباد کی پریمری پاس ہونا چاہیے چوکیدار ہے ایک وکنسی سائیوال کے لیے پریمری پاس ہونا چاہیے اسی طرح سینیٹری ورکر ہے ایک وکنسی لاہور کے لیے پریمری پاس نیب کاسد کی سات وکنسیز ہیں بی پی ایس ایک ہے ڈیرہ اسمیل خان کی دو ہیں کراچی کی تین ہیں لورالائی کی ایک منگورا کی بھی ایک پریمری پاس ہونا چاہیے دوستو اس کی جو لاس لیٹ ہے وہ دس مارچ ہے دس مارچ سے پہلے اچھا بی ایس ایک سے جو فائیو تک اپلائی کرنا ہے انہوں نے پرنٹر نکال کے فل اپ کر کے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے اس ایڈرائیس پر بھیج دینا ہے یہ ہے الطاف حسین ایڈمن افیسر ریکروٹمنٹ ایڈمن افیسر ریکروٹمنٹ بیرو آف سریٹرکس ٹونٹی ون ماہ ویریہ جی نین ون اسلامباد اس پر بھیج دینا ہے اور جو سکس سے پندرہ تک کی ویکنسیز ہیں انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے بیرو آف سریٹرکس کی ویب سائٹ پر جا کے وہاں پر اپنے آن لائن اپلائی کرنا ہے دوستو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ